اسلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریا سے ہوں گے آج جو آئیڈیا میں آپ کے لیے لے کر آئیوں نا وہ بہت ہی یونیک ہے کیونکہ گھر میں پڑے ہوئے چھوٹے موٹے ٹکڑوں کو استعمال کر کے آپ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں جی ہاں پیاری ویورز بچوں کی پرانی پڑی ہوئی شیڈز استعمال کر لیں آپ اس آئیڈیا کے لیے چھوٹے موٹے جو سوٹ میں سے کٹنگ بچ جاتی ہے نا پیسیز ہوتے ہیں اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں پلو کور کا استعمال کر سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ اپنی بیٹ شیٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بس چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی ضرورت ہوگی اور آپ زیرو کاؤسٹ میں ایک چیز بنا کے تیار کر لیں گے جس سے آپ گھر بیٹے ہزاروں روپے کما سکتے ہیں تو چلیں آئیڈیا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بہت یونیک ہے اس کیپ مت کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اسی طریقے سے مجھے پیار دیتے رہی گا تاکہ میں آپ کے لئے اور بھی اچھے اچھی ویڈیوز لے کر رہا ہوں تو چلیں آج کا آئیڈیا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو دیکھیں یہ جو میرے پاس پیسز پڑے تھے نا چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے جو بھی میں آپ کو دکھا رہی تھی اس میں سے میں نے یہ ریڈ کلر کا پیس نا ڈیسائیڈ کیا ہے مجھے یہ اچھا لگ رہا تھا تو میں نے یہ لے لیا تو آپ دیکھیں اس کی میں میجرمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں یہ میں نے ڈبل فولڈ کر کے رکھا ہے تو اس کی چوڑائی جو میں لے رہی ہوں نا وہ ایٹ انچ کے قریب لے رہی ہوں اور لمبائی میں لوں گی نائن پوائنٹ فائف انچ کے قریب تو آپ کو اسکرین پہ بھی شو ہو رہا ہوگا اور بالکل اسی طریقے سے نشان لگا لیجئے گا اور پھر کٹنگ بھی کر لیجئے گا جس طرح سے آپ کو ویڈیو میں دکھا رہی ہوں تو یہ دیکھیں ویورز نشانات لگ چکے ہیں میں آپ کو ڈارک کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں اس طرح سے آپ نے بھی نشان لگا لینا ہے اب کیا کرنا ہے اب آپ نے ایک ایک انچ ایکسٹرا اور نشان لگانا ہے دیکھیں اس طرح سے جیسے میں لگا رہی ہوں نا بلکل ایک ایک انچ ایکسٹرا لے کے نا دوبارہ سے آپ نے نشانات لگانے ہیں اور جب ہم اس کی کٹنگ کریں گے تو تھوڑا سا سلائی کا مارجن چھوڑ کے کٹنگ کریں گے دیکھیں کچھ اس طرح سے اب دیکھیں اب جو میں ٹرک آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں اس کو غور سے دیکھئے گا اس کی بلکل بھی مت کیجئے گا ورنہ آپ سے بہت کچھ مس ہو جائے گا دیکھیں اب سینٹر سے ہم نے اس میں ایک نشان لگانا ہے تو سینٹر ناپ لیں گے اور سینٹر ناپنے کے بعد سینٹر میں نشان لگا لیں گے اور پھر ہم نے سینٹر سے تین انچ لینا ہے یعنی کہ ڈیڑھ انچ پہ اس کو رکھنا ہے اور ڈیڑھ انچ ادھر سے چھوڑنا ہے ڈیڑھ انچ ادھر سے چھوڑنا ہے تو یہ ہمارا ٹوٹل تھری انچ آنا چاہیے اور اس پہ ایک نشان لگا لیں لمبی سی لائن دیکھیں جس طرح سے میں ڈرو کر رہی ہوں بلکل ایس اور بس دیکھیں ڈبل فولڈ کر کے اس کو کٹ کر لیں سینٹر سے تو یہ تھوڑا سا یہاں سے ہول ہو جائے گا اب کیا کرنا ہے یہ جو پیس میں نے کٹ کیا ہے جس ناپ کا اسی ناپ کی ہمیں بکرم بھی کٹ کر لینی ہے دو پیس میں اور دو پیس کے اندر ہمیں انہر کے پیس بھی کٹ کر لینے دیکھیں تو میں اسی کلر کے استعمال کر رہی ہوں آپ انہر کے لیے کوئی اور کپڑا بھی یوز کر سکتے ہیں ویسٹ مٹیریل کوئی سا بھی سکرپ فیبری کو وہ یوز کر سکتے ہیں اور دیکھیں آپ بکرم اسکیپ کر کے آپ یہاں رائز بیک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جب آپ اس کے اندر رائز بیک یا آٹا بیک یوز کریں تو فرنڈ اور انہر کے بیچ کے اندر سینٹر کے اندر رائز بیک یا آٹا بیک رکھ کے آپ نے سلائیاں لگا لینی ہے پھر اسی میجرمنٹ کے حساب سے آپ نے یہ چیز بنا کے تیار کر لینی ہے بہت ایزی ٹرک ہے آپ پانچ منٹ میں بنا کے تیار کر لیں گے اگر آپ کو پریکٹس ہو گئی ہمیں تو ویڈیو بنانی ہے اس لئے ٹائم لگ جاتا ہے ہمیں ایک ایک ڈیٹیل بتانی ہوتی ہے تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ آسکے تو دیکھیں اب یہ ایک چھوٹا سا پیس لیا ہے جو میں اس کے سینٹر میں جوائن کروں تو چلیں سلائی مشین کی طرف چلتے ہیں اور بتاتیوں اس کو کس طرح سے سٹیچ کرنا ہے آجائے میرے ساتھ تو جب میں نے بکرم چپکا لی تھی تو میں نے سینٹر میں سے اس کو بھی ہال کر لیا تھا دیکھیں اس طرح سے اور نیچے پیس رکھنے کے بعد چھوٹا سا کترن کا اس طرح سے سٹیچ کر لیجئے گا جس طرح سے آپ کو ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بس یہ دیکھیں سٹیچ کر لیا ہے ایکسٹرا جو تھوڑا سا کپڑا تھا وہ کٹ کر لیا اور یہاں سینٹر سے بھی کٹ کر لیں گے اور کارنرز پر چھوٹے چھوٹے سے نا کٹ لگا لیں گے اور اس کو فرنٹ سے بیک سائٹ کی طرف پلٹ دیں گے جو چھوٹی سی کترن لگائی ہے نا ہم نے اس کو فرنٹ سے بکرم کی طرف ہم پلٹ کے لے آئیں گے دیکھیں کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں ایزی لی ہو جائے گا اب اس کیوں پر ٹاپ سٹیج لگا لیں دیکھیں کچھ اس طرح سے اب دیکھیں ویورز میں اس کو کروں گی تھوڑا سا ڈیکوریٹ کیونکہ ہم جو یہ چیز بنا رہے ہیں نا یہ بہت ہی یوسفل ہے آپ خود اپنے لیے بنائیں سیل کرنے کے لیے بنائیں یا پھر کسی کی شادی وغیرہ میں دینے کے لیے بنائیں اپنی سسٹر کو دینے کے لیے ایزا گفٹ بنائیں تو یہ ہر طرح سے بہت اچھی زبردست چیز میں بنا کے تیار کر رہی ہوں آپ مجھے یقیناً دعائیں دیں گے تو بس دیکھیں جو آپ کو جس طرح سے بھی پیٹرن آتا ہونا آپ اس پر ٹرائے کر لیجئے گا جو آپ کو لیس اچھی لگے آپ وہ اس کے اوپر استعمال کر لیجئے گا اور مجھے پتہ ہے کہ میں تو بہتر بنا رہی ہوں لیکن آپ جو ہے نا اتنے اچھے ہیں ہمارے ویورز کہ آپ اس کو بہترین بنا دیں گے یعنی کہ آپ اس کے اوپر تھوڑا سا دماغ لگائیں گے نا تو آپ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں کہ اس کو بہت ہی زبرز طریقے سے اور بھی اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اب دیکھیں اب میں کیا کر رہی ہوں جو ایک انچ میں نے چھوڑا تھا نا ایکسٹرا تو میں تھوڑا سا اس سائٹ پر رکھ کے نا ایک انچ سے بھی یعنی کہ تھوڑا سا زیادہ اوپر کی طرف رکھ کے نا تو میں اس طرح سے سکوائر بنا لوں گی تو سمپل لفظوں میں میں نے ڈیڑھ ان چھوڑ کے نا کارنر سے پھر میں نے لیس لگانا شروع کر دیئے دیکھیں اس طرح سے تو آپ دیکھیں یہاں میری ڈیزائننگ تو کمپلیٹ ہو چکی ہے اب باری آگئی ہے انر کی انر دونوں پیسز پر لگانے ہیں تو اس طرح سے بس اب انر کی کٹنگ کو رکھیں گے سیدھی سائٹ سے اور اس طرح سے چاروں طرف سے سٹیچ کر دیں گے سینٹر سے چاہیں تو سلائیاں لگا لیجئے گا ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ویسے ہی فنیشنگ میں بنے گا میں چاہتی تو انر پہلے بھی سٹیچ کر سکتی تھی اس طرح سے کرنے سے لیس والی سلائیاں نظر نہیں آ رہی بیک سائٹ پہ ویسے بھی یہ اندر چلا جائے گا آپ چاہیں تو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں جیسے ہم رائز بیک آٹا بیک لگا کے سینٹر میں پھر سٹیچ کرتے ہیں یعنی کہ سلائیاں لگا لیتے ہیں تو آپ وہ طریقہ بھی کر سکتے ہیں تو میں اپنی کسی ویڈیو میں وہ طریقہ بھی شیئر کر دوں گی اور مجھے کمنٹ کر کے بتا دیجئے گا اگر آپ کو وہ والا طریقہ سیکھنا ہے تو میں آپ کے لیے وہ والی ویڈیو بھی پوری کی پوری بنا کے آپ کے لیے حاضر کر دوں گی تو دیکھیں اب یہ سینٹر سے کپڑا نظر آرہا ہے تو بس کیا کرنا ہے کٹ لگانا ہے جس طرح سے آپ کو ویڈیو میں دکھ رہا ہے بلکل اسی طریقے سے کٹ لگا لیجئے گا اور بس دیکھیں بلکل ایزی طریقہ ہے اس کو یہاں سے پلٹیں گے اور فولڈ کر کر کے بس ٹاپ سٹیچ لگا لیں گے بہت ایزی میتھٹ ہے یہ دیکھیں اس سے کیا ہوا ہے کہ فنیشنگ آگئی ہے اب دیکھیں بہت ہی سمپل سا کام رہ گیا ہے بس دیکھیں اس طرح سے آپ نے ایک سلائی لگا کہ اس کو فولڈ کر لینا ہے بیک سائیڈ کی طرف دیکھیں انر سائیڈ کی طرف آپ نے ایسے فولڈ کر لینا ہے دوسرے کو بھی اسی طریقے سے کر لینا ہے رکھ کے اچھا یہ جو فولڈنگ کرنی ہے آپ نے اس سائیڈ سے فولڈ کرنا ہے جو ہم نے ناپا تھا 9.5 انچ وہاں سے 8 انچ کی طرف سے نہیں کرنی دونوں پیسیز کو آپ اس طرح سے فولڈ کر لیجئے گا اب کیا کرنا ہے بہت ہی آسان ہے بس یہ سلائیاں ہیں اور ٹرکس ہیں اور کچھ نہیں ہے اس میں پانچ منٹ میں بس یہ اورگنائزر بن کے تیار ہوتا ہے اب میں لگا رہی ہوں میجک تو دیکھیں میجک کس طرح سے لگا رہی ہوں آپ بھی اسی طرح سے سٹیچ کر لیجئے گا سٹیچنگ کے بعد یہ میجک جو ہے نا آور لے پانا چاہیے اس طرح سے آپ نے سٹیچ کرنا ہے میں نے دونوں سائٹ سے اسے کر دیا تھا تو تھوڑا سا گیپ اس میں آ رہا تھا آپ ایک سائٹ میجک کا نا ایک پیس کے اوپر رکھ کے لگائیے گا اور ایک نیچے کی سائٹ سے رکھ کے ایسے لگا لیجئے گا تو یہ دیکھیں میجک لگ چکا ہے اب کیا کرنا ہے اب دونوں پیسیز کی فرنٹ سائٹ اندر کی طرف رکھ کے نا ہمیں تین سائٹ سے اس کو سٹیچ کرنا ہے دیکھیں میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں کچھ اس طرح سے آپ نے سٹیچ کر لینا ہے جس طرح سے میں کر رہی ہوں تو سلائیاں لگا لیے اب کیا کرنا ہے اب ایک ایک انچ کا باکس بنانا ہے ان چاروں کورنرز پہ ایک ایک انچ کے ہم نے باکسز بنانے ہیں فور باکسز بنانے کے بعد ان فور باکسز کو ہم نے کٹ کر لینا ہے جس طرح سے آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے بلکل اسی طرح سے کٹنگ کر لیجئے گا اور بس ان باکسز کو جو ہم نے کٹ کی ہیں انہیں اس طرح سے کچھ پکڑیں گے اور پھر سلائی لگا لیں گے ایک دیکھیں ویڈیو میں جس طرح سے آپ کو دکھ رہا ہے بلکل اسی طرح سے آپ یہ چاروں کورنرز بن کر لیجئے گا تو یہ دیکھیں پیارے ویورز کتنا یونیک سا خوبصورت سا بہت پیارا سا باکس بن کے تیار ہے یہ باکس میں نے کس لیے بنایا ہے کس پرپس کے لیے بنایا ہے تو اس میں رکھ رہی ہوں میں ٹیشو جی ہاں یہ میں نے ٹیشو باکس بنایا ہے جیسے کہ مارکٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا روٹی کور ملتے ہیں کپڑے سے بنے ہوئے جس کے اندر فوم لگا ہوتا ہے روٹی کے ہوت پوڈ بھی ملتے ہیں تو کیوں نہ ہم اس طرح کے اوروڈیزر بنا کے سیل کریں اور دیکھیں یہ بہت یونیک سا آئیڈیا ہے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اس طرح سے کسی کو ٹیشو باکس بناتے ہوئے دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا ہماری نانی دادی ہماری مدر تک روٹیاں جو ہیں روٹی کے رومال میں ہی رکھتی آئی ہیں اس طرح سے روٹی کور سیل کرتے ہیں اسی طرح سے ہم یہ ٹیشو باکس بھی سیل کریں گے کیونکہ ریلائبل ہے اور دھو دھوکے بھی یوز کر سکتے ہیں کبھی خراب نہیں ہوگا تو آئیڈیا پسند آیا ہو تو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو پسند آئی تو ایک پیارا سا کمنٹ بھی کر دیجئے گا تو پیارے ویورز چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھئے گا میں ملوں گی اپنی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ